موسیقی یہ ساڑھ ہزار سے زائد بکرے پہنچ گئے ہیں چھ جہاد قربانی کے جانور لے کر جدہ اسلامی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے ہیں سعودی خبر ساہ دارے ایس پی اے کے مطابق عید الازہا کے موقع پر سعودی شہریوں مقیم غیر ملکیوں اور حج ادا کرنے والوں کو قربانی کے جانور آسانی سے موہیا ہوں گے وزارت محولیات و پانی وزارات کے متحد موشیوں کی ڈاکٹر نے قربانی کے جانوروں کا طبی معاینہ کیا جس کے بعد جانوروں کو جہاز سے اتار لیا گیا جدہ اسلامی بندرگاہ کے انتظامیہ نے سعودی مارکٹ کی ضروریات کو محسوس کرتے ہوئے قربانی کے جانوروں کو اتارنے تب بھی معاینہ کرانے اور انہیں تاجروں کے حوالے کرنے میں مستعیدی سے کام لیا اسلامی بندرگاہ چوبیت گھنٹے ضروری اشیاء لانے والے جہازوں کو ہر ممکنہ سہولت فرہام کر رہی ہے یہ وہ پہلی خیب تھی جو یہاں پہ جانوروں کی پہنچ گئی ہے قربانی کے حوالے سے تقریبا ساٹھ ہزار کے قریب جانور ہیں جو پہنچ چکے ہیں جدہ کی بندرگاہ کے اوپر اور دوستو نیکس نیوز مکہ سے ہے سعودی عرب میں مکہ مکرمہ پولیس کے ترجمان محمد الغامدی نے کہا ہے کہ بہرہ پولیس نے بھاری مشنری چوری کرنے والے چھ رکنی گروہ کو گرفتار کیا ہے سعودی خبر سے آدار ایس پی اے کے مطابق پولیس ترجمان نے ملزمان کے حوالے سے واضح کیا ہے کہ گروہ کے ارکان سعودی ہیں یہ بھاری مشنری چوری کرانے کے انہیں کھول کر پرزوں میں تبدیل کر دیتے تھے اور پھر یہ پرزے مارگر میں سپلائی کر دیا جاتے تھے ترجمان کے مطابق گروہ کے تمام ارکان کو حراسط میں لے کر خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے پوچھ گچ کے بعد انہیں پبلک پروسیکوشن کی تحیل میں دے دیا گیا مقامی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق چوری اور لوٹ مار کے واقعات میں اب غیر ملکیوں کے ساتھ ساتھ مقامی شہریوں کے نام آنے لگے ہیں سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اس طرح کی وارداتوں کی کوریج بھی کر رہی ہے اور دوستو جو نیکس نیوز ہے وہ حرم پاک سے ہے حج سیکورٹی سپیشل فورس کے کمانڈر میجر جرنل محمد الحمدی نے کہا ہے کہ مسجد الحرام میں عمرے اور عام نمازیوں کی آمد پر پبندی برقرار ہے اہندہ ایام میں بھی یہ پبندی پر عمل درامت کرایا جائے گا اجل ویب سائٹ کے مطابق میجر جرنل محمد الحمدی سے پریس کنفرنس میں سوال کیا گیا تھا کہ کیا وقفہ عرفہ کے دن مسجد الحرام میں افطار کی اجازت ہوگی حج سیکورٹی سپیشل فورس کے کمانڈر نے کہا کہ مکہ اور مدینہ کے بشیندے نوز الحج کا روضہ رکھتے ہیں اور مغرب کی نماز مسجد الحرام یا مسجد النبیوی میں ادا کرتے ہیں اور وہیں افطار کا بھی اتمام کیا جاتا ہے نوز الحج وقفہ عرفہ کے دن دونوں مقدس مسجد کی خواتین بڑی تعداد میں جمع ہوتی رہی ہیں حج سیکورٹی سپیشل فورس کے کمانڈر نے مزید کہا کہ اس سال صورتحال مختلف ہے کرونا وائرس کی وجہ سے عمرے اور عام نمازیوں کی آمد پر پابندی تھی ہے اور رہے گی یاد رہے کہ حج کی وجہ سے کسی بھی ایسے سعودی شہریہ مقیم غیر ملکی کو جس کے بعد حج اجازت نامہ نہیں ہوتا اسے وقوفہ عرفہ کے دن مکہ مکرمہ جانے نہیں دیا جاتا جبکہ اجازت نامہ رکھنے والے نوز الحج کو مکہ اس لیے نہیں جاتے کیونکہ انہیں حج کا رکن عظم ادا کرنے کے لیے مدان عرفات میں حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے تو فرینڈ فی الحال جو ہے وہ پابندی برقرار ہے حرم کے اندر میں کوئی بھی غیر ملکی کوئی بھی عام نمازی نہیں جا سکتا اور دوستو جو نیکس نیوز ہے وہ گاڑی کی انشورس کے حوالے سے ہے میک میں ٹریفک نے کہا ہے کہ گاڑیوں کی انشورس کی خلاف وردی کا آن لائن اندراج آج سے سٹارٹ کر دیا گیا ہے سب کو ویب سائٹ کے مطابق ٹریفک قوانین کی مطابق گاڑی کا انشورس نہ کرانا خلاف وردی ہے جس پر ایک سو ریال سے ایک سو پچاس ریال تک جرمانہ ہے میک میں نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی قسم کی ٹریفک خلاف وردی سرزد ہونے پر جسے ہی سسٹم میں اس کا اندراج ہوگا تو سب سے پہلے گاڑی کا انشورس دیکھا جائے گا اگر انشورس فعال نہ ہوا تو ٹریفک خلاف وردی کے ساتھ انشورس نہ کرانے کا بھی خلاف وردی درج کی جائے گی تمام گاڑیوں کا انشورس ریکارڈ خلاف وردیوں کے سسٹم میں جوڑت دیا گیا ہے چلان کے اندراج آج بائید جولائی سے ہوگا میک میں ٹریفک نے تمام ٹریبروں کو حدیت کی ہے کہ ٹریفک قوانین کی پبندی کرتے ہوئے اپنی گاڑیوں کی انشورس کرائیں یہ اب اختیاری نہیں بلکہ لازمی ہے واضح رہے کہ اس سے قبل میک میں ٹریفک نے گاڑیوں کی انشورس کرانے کی اہمیت پر اگاہی مہم چلائی تھی جس میں شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کا اگاہ کیا گیا تھا کہ ٹریفک قوانین کے مطابق ہر گاڑی کا انشورس ہونا ضروری ہے خلاف وردی پر آن لائن چلان ہوگا تو دوستو یہ سعودی عرب کی تمام لیٹس نیوز تھی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہی ہوگی تو اس کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا اور سعودی عرب کی تمام نیوز سے باقبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبکرائب کریے گا